یہ ایک اخبار کی کلپنگ ہے آئیے اسے پڑھتے ہیں سعودی عدالت نے بیوی کو تھپڑ مارنے پر شوہر کو دس دن قید اور تیس کھوڑوں کی سزا سنا دی ریاض ایجنسی سعودی عرب کی عدالت نے بیوی کو تھپڑ مارنے پر شوہر کو دس دن قید اور تیس کھوڑوں کی سزا سنا دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے صوبے القطیف میں ایک خاتون نے عدالت میں اپنے شوہر پر تشدد کا الزام آیت کیا تھا جس پر عدالت نے اس کے شوہر کو دس دن قید اور تیس کھوڑے مارنے کی سزا سنائی عدالت نے حکم دیا کہ ملزم ایسے دینی اجتماعات اور کورس میں بھی شریک رہے گا جہاں بیویوں کے ساتھ برطاوں کی تربیت دی جائے گی عدالت نے کھوڑوں کی سزا کے دوران بیوی کی موجودگی کو بھی لازمی قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کو اسی عذیت سے گزرتے ہوئے دیکھ سکے جس سے وہ گزری تھی ایب اس کا کچھ شہردارت دیکھتے ہیں ریاض یعنی سعودی عرب کی راجلانی ریاض اسے اردو میں ریاض کہتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آخری اکشر زواد ہے اردو میں اسے زواد کہتے ہیں لیکن عربی میں اسے دواد کہتے ہیں اس لئے عربی کے حساب سے اس کا اچاران ریاض ہوا ریاض اردو میں اس کا اس آخری اکشر کو ہم زواد کہتے ہیں اس لئے اس کا اردو کے حساب سے اچاران ریاض ہوا تو اردو میں تو یہ ریاض لکھا ہوا ہے لیکن عربی میں یہ ریاض بولا جائے گا اور ہندی اور انگریزی اخباروں میں بھی اسے ریاض ہی لکھتے ہیں ریاض ہی پڑھتے ہیں لیکن اردو پڑھنے والے جب اخبار پڑھے گئے تو اسے ریاض پڑھتا ہے اور ہندی میں اسے ہندی اخباروں میں آپ نے دیکھاؤں گا اسے ریاض لکھتے ہیں اور ریاض ہی اس کا عربی کے حساب سے صحیح اچاران تو ریاض ہی ہے لیکن اردو میں جو کہ اس آخری اکشر کو زواد کہتے ہیں اس لئے ہر جگہ اس کا اچاران زا جیسا ہوتا ہے اس لئے یہاں بھی زا جیسا اچاران ہے ریاض اگر یہ ہندی میں لکھا ہوتا ہے تو ریاض لکھا ہوتا ہے انگریزی میں لکھا ہوتا ہے تو بھی ریاض ہی لکھا ہوتا ہے غیر ملکی یعنی ویدیشی غیر ملکی صوبہ خاتون تشدد تشدد الزام آیت کیا آروب لگایا دینی دینی دھارمک اجتماعات سماغم تربیت پرشکشن لازم انیوار ازیت پیڑا ازیت پیڑا آئیے اس خبر کو ایک بار پھر سپڑتے ہیں سعودی عدالت نے بیوی کو تھپل مارنے پر شوہر کو دس دن قید اور تیس کولوں کی سزا سنا دی ریاض ایجنسی سعودی عرب کی عدالت نے بیوی کو تھپل مارنے پر شوہر کو دس دن قید اور تیس کولوں کی سزا سنا دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے صوبے القطیف میں ایک خاتون نے عدالت میں اپنے شوہر پر تشدد کا الزام آیت کیا تھا جس پر عدالت نے اس کے شوہر کو دس دن قید اور تیس کولے مارنے کی سزا سنائی عدالت نے حکم دیا کہ ملزم ایسے دینی اجتماعات اور کورس میں بھی شریک رہے گا جہاں بیویوں کے ساتھ برطاؤ کی تربیت دی جائے گی عدالت نے کولوں کی سزا کے دوران بیوی کی موجودگی کو بھی لازمی قرار دیا تاکہ وہ اپنے شوہر کو اسی عذیت سے گزرتے ہوئے دیکھ سکی جس سے وہ گزری تھی